آئیے دوستو اب غزل کا روح کرتے ہیں کہ ہماری فیرست میں جہاں بیرونی شورہ تشریف رکھتے ہیں وہیں ہمارے مقامی عدیب شورہ یہاں ڈائس پر موجود ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے حارم صاحب نے یہ پروگرام سجایا ہے اسی انداز اور اسی سلیکے کے ساتھ آپ اس پروگرام کو سمات فرمائیں تو میں آج کی غزل کے لیے ایک ایسے مقامی شاعر کو آواز دے رہا ہوں ایک ایسے چہتے ایک ایسے محبوب شاعر کو کہ جو غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی اردو زبان ہو یا ہندی زبان ہو دونوں زبانوں پر یقصہ عبور رکھتے ہوئے جو اپنی لیاقت اپنی صلحیتوں کا اظہار شاعری کے حوالوں سے وہ جس خوبی کے ساتھ پیش کرتے ہیں وہ قابل تعریف ہے میں بہت عدب کے ساتھ اور بڑے سمان کے ساتھ آواز دے رہا ہوں بڑے مترنن شاعر ہیں جن کی آواز بڑی بہت ہی مقملی آواز ہے دلوں پر اثر کر دینے والی آواز بہت سمان کے ساتھ آواز دے رہا ہوں جناب سیوک عدیبی صاحب کو جو کن نوج کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں آپ زوردار تالیوں کے ساتھ اپنے مہمان شاعر کا اپنے میجبان شاعر کا استقبال کیجئے جناب سیوک عدیبی مائک پر جلوہ افرو صدر محترم اور ڈیس پر ہمارے تشریف فرما سبھی شاعر اور ہمارے سامنے سمدن اور اس کے آس پاس کے سبھی ہمارے کرنوج باسیوں سب سے پہلے تو میں سر سید دے پر آپ سبھی کو موارک بات پیش کرنا چاہوں گا محترم حضرات یہ بھی بتاتے ہوئے بڑا خوشی ہو رہی ہے کہ علیگرد مسلم انیورسیٹی سے چھے بچے پی سی ایس جے میں ہوئے جس میں ایک بچہ سمدن کا ہے میں اس کو بھی موارک بات پیش کرنا چاہوں گا صدیو ہم سبھی کرنوج کے رہنے والے ہیں آج جو ہم سر سید دے منا رہے ہیں تو کوئی اس منچ سے میسے جانا چاہیے کوئی سندیس جانا چاہیے کچھ مقصد ہونا چاہیے ہم سبھی کرنوج کے رہنے والے ہیں اور ہمارے کرنوج کی خوشبو پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں دوسری خوشبو ہے قومی ایک زیتے کی ہندو مسلم بھائی چارہ کی گنگا زمنی تہجیب کی جس کے لئے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں لیکن مجھے کہتے ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ابھی پچھلے جو ایک کرنوج پہ دھبا لگا جس کو ہندو مسلم بھی شکل دی گئے وہ کھالی دکان کا جھگڑا تھا لیکن اس سے ہمارے کرنوج کی بدنامی بہت ہوئی ہمارے کرنوج کا چاہیے ہندو ہو چاہیے مسلمان کوئی بھی ہو سب ہی بڑی محبت سے رہتے تھے اور رہنا چاہیتے ہیں ساتھیوں ہمارے جو ہندو بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ کھنزر نہ تلوار نہ شول رکھتے ہیں ہم نہ کھنزر نہ تلوار نہ شول رکھتے ہیں نہ پرتوں کی بات ہی کہاں ہم تو ہاتھوں میں پھول رکھتے ہیں دوسری طرف ساتھیوں ہمارے جو مسلم بھائی ان کا کیا کہنا ہے کہ ہم تو پھول ہیں کبھی کھار ہو نہیں سکتے ہم تو پھول ہیں کبھی کھار ہو نہیں سکتے ہم خدا والے ہیں کبھی گدار ہو نہیں سکتے ہم تو پھول ہیں کبھی کھار ہو نہیں سکتے ہم خدا والے ہیں کبھی گدار ہو نہیں سکتے ہم نے اس ملک کی تقدیر سمالی ہے ہم دشمن کے طرف دار ہو نہیں سکتے بہت اچھے بہت ہو ساتھیوں اب یہ تو بات ہوتی ہے کئی منچوں سے بھی ہر منچ سے کہا جاتا ہے کہ قوم میں ایک جہتی بڑے ہندو مسلم بھائی چارہ بڑے لیکن طریقہ کیا ہے ملک کیا طریقہ ہونا چاہیے جس سے ہم لوگ آپس میں اور بن جائیں اور محبت پیدا ہو ساتھیوں میرے ایک گزل ہے حاسم صاحب جی اتا کیجی اتا کیجی اس کا مطلب ایک شیر سمات کلنے کیا طریقہ جس سے ہم لوگ آپس میں اور بن جائیں آپ دیکھئے گا آئے میرے یاروں تعلق یوں نبھایا کیجیے کیا کہنے بہت اچھے آئے میرے یاروں تعلق یوں نبھایا کیجیے آپ آیا کیجیے آپ آیا کیجیے ہم کو بھلایا کیجیے بہت اچھے میرے یاروں تعلق یوں نبھایا کیجیے اور شیر دیکھیں میرے یاروں تعلق یوں نبھایا کیجیے کیا کہنے سے وقت عدیبی صاحب بہت خوب مطلع اور دو تین شیر اور شمات کریں یوں نبھایا کیجیے بہت اچھے دل میں ہو خاک ساری تو ہر مودہ ملے دل میں ہو خاک ساری تو ہر مودہ ملے جو چور ہو خودی میں اسے کیا خدا ملے جو چور ہو خودی میں اسے کیا خدا ملے دل میں ہو خاک ساری تو ہر مودہ ملے جو چور ہو خودی میں اسے کیا خدا ملے بس اتنا چاہتی ہیں میری غم پسندیاں بہت اچھے بس اتنا چاہتی ہیں میری غم پسندیاں دل کو ملے جو درد تو پھر لا دوا ملے بہت اچھے دل میں اور گزل کا مطلعہ سماعت کریں کیا کہنے بہت اچھے بہت بہت ہو ساتھیاں ہمارے شریف صاحب کی فرمائش ہے کی ایک ان کو پسند گزل وہی پیش کر رہا ہوں دی انائت انائت گزل کی طرف آپ کو لے کے چلنا ہوں ہم دیوانے تم دیوانے کیا کہنے بہت اچھے ہم دیوانے تم دیوانے ہم دیوانے تم دیوانے کون کسے کئے سے پہچانے ہم دیوانے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے کیسے پہچانے ہم دیوانے ہم دیوانے تم دیوانے شیر دیکھیں جی عطا کیجئے لوگ بھی ہیں کتنے دیوانے بہت اچھے لوگ بھی ہیں کتنے دیوانے آئے ہیں مجھ کو سمجھانے بہت اچھے آئے ہیں مجھ کو سمجھانے ہم دیوانے اور شیر دیکھیں جی عطا کیجئے وقت پہ کوئی کام نہ آیا وقت پہ کوئی کام نہ آیا کیا اپنے اور کیا بے گانے بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے بھائی تالیہ بجا دیجئے سیوانے کے لئے بہت اچھی غدل چھیڑھ رکھی ہے ہمارے سیوانے قدبی صاحب نے بہت خوب اور شیر دیکھیں گا جی عطا کریں بھائی کس کو دوں الزامِ تباہی کس کو دوں الزامِ تباہی کس کو دوں الزامِ تباہی چہرے ہیں جانے پہچانے بہت اچھے بہت خوب اور شیر دیکھیں جی عنایت سب ہیں اپنے غم سے پریشاں سب ہیں اپنے غم سے پریشاں سب ہیں اپنے غم سے پریشاں پیر پر آئی کوئی نہ جانے ہم دیبانے تم دیبانے بہت اچھے بہت اچھے آش لگانا ہے نادانی گاؤں پر آیا لوگن جانے ہم دیبانے اوہ مکتہ سمات کریں جی عطا کیجی عطا کیجی سبک اب پچھتانا کیسا سبک اب پچھتانا کیسا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے